بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ لوگوں کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل گرنڈ فیرز لے کے حاضر ہوا ہوں کچھ سوالات ہیں ان کے میں جوابات اور ان کے مطلق تھوڑی سی انفارمیشن آپ لوگوں کو کماہیہ کروں گا تو بینہ ٹائم کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے پہلے کوئیسٹن کی طرف تو پہلے سوال ہے جی کہ پنجاب کے کرنڈ جو گورنر ہیں ان کا کیا نام ہے تو آنسر ہے جی مقدوم احمد محمود شاید ابھی تک ان سے حلف نہیں لیا گیا یہ بارہ سپٹم میں 1961 میں پیدا ہوئے تھے یہ رحیم یار خان کی رہائشی ہیں اور یہ پاکستان کی شکرز مل جو ہیں کافی فیمس ہیں جمال دینوالی گروپس کے آنر بھی ہیں نیکس قویسٹن ہے جی چیف منسٹر آف پنجاب تو آنسر ہے جی ہمزہ شہباز جی ہمزہ شہباز صاحب جو ہیں شہباز شریف کے بیٹے ہیں جو کہ پاکستان کے آج کل وزیراعظم ہے 6 سپٹمبر 1974 میں پیدا ہوئے ان سے پہلے عثمان بزدار صاحب اس عہدے پر فائز تھے پندرہ اپریل کو انہوں نے حلف لیا ہے اور ایک سو ستانوے ووٹر حاصل کیے تھے اسمبلی میں ان کے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھا وہ چوزی پرویزلا ہی تھے وہ کوئی بھی ووٹ ان کے مقابلے میں حاصل نہ کر سکے تو ایک سو ستانوے بڑا زیرو سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے نیکس قویسٹن ہے جی وہ اس کرنڈ سپیکر آف ازاد جمعہ کشمیر اسمبلی تو آنسر ہے جی انوار الحاق صاحب نیکس قویسٹن ہے جی وہ اس دار نیو سپیکر آف نیشنل اسمبلی کہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے ان کے جو نئے سپیکر ہیں وہ کون ہیں تو آنسر ہے جی راجہ پرویز اشرف یہ پندرہ یا سولہ تری کو نیشنل اسمبلی کے جو سپیکر منتخب ہوئے ہیں 26 دسمبر 1950 میں پیدا ہوئے تھے اور یہ پاکستان کے 21 سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور ان سے پہلے تھے اسد کیسٹن صاحب نیکس قویسٹن ہے جی ازاد جمعہ کشمیر پی ایمز نیم ازاد جمعہ کشمیر کے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے جو حال ہی میں بنے ہیں تو ان کا نام ہے جی آنسر ہے تنویر علیہ الس جو 18 اپریل 2022 کو انہوں نے حلف لیا ہے جی نیکس قویسٹن ہے جی نیو چیف نیم آف ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ تو آنسر ہے جی ہمائیوں وشیر تارڈ 14 اپریل 2022 میں یہ متقب ہوئے ہیں اس عہدے کے لیے اب کچھ سوالات میں بتاؤں گا آپ کو انٹرنیشنل کرنٹ فیرز کے تو پہلا ہے جی وات ایس دی نیم آف نیو کمانڈر ہوم رشیہ پوائنٹڈ اگینس ٹو یکرائن وار کہ یکرائن اور رشیہ میں جو جنگ ہو رہی ہے روس نے یکرائن کے خلاف اپنا کون سا کمانڈر لگایا ہے اب نیو تو اس کا نام ہے جنرل ال ایکزینڈر ڈی وارنیکوو سولہ اپریل 2022 کو یہ پوائنٹ ہوئے ہیں نیکسس کوئیسن بھی یکرائن اور رشیہ کی جنگ کے مطلق ہی ہے اکارڈنگ ٹو یکرائنز آرمڈ فورسز کلیم ہاو مینی ٹینکس رشیہ ٹینکس ہیب بین ڈسٹرائیڈ سو فار کہ اب تک رشیہ کے کتنے ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں یکرائن فورسز کی طرف سے تو آنسر ہے جی فور ہنڈرڈ یعنی کہ چار سو ٹینک تباہ کر دیے ہیں یکرائن والوں نے رشیہ کے نیکسس کوئیسن بھی اسی مطلق ہے ہاو مینی ٹینک دیڈ رشیہ ہیب وینٹ انواڈڈ یکرائن کہ جب انہوں نے یکرائن پر حملہ گیا تو رشیہ کے پاس کتنے ٹینک موجود تھے ٹوٹل تو آنسر ہے جی ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ کہ ستائیس سو ٹینک ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یکرائن پر پہلا حملہ گیا تھا یہ جو معلومات ہے کہ ستائیس سو ٹینک موجود تھے یہ آئی آئی ایس ایس اور رینڈ کارپوریشن کی طرف سے مہیا کی گئی معلومات ہے اور نیکسس کوئیسن ہے پچھلے ہی دنوں میں جو رشیہ کی مزائلوں والی کشتی ڈوبی ہے بلیک سی میں اس کا کیا نام تھا تو اس کا نام تھا جی موسکوہ اس کے مطلق یکرائن مارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مزائل سے ڈوبی ہے اور رشیہ کا بیان آیا ہے کہ یہ ہم کھینچ کے لے جا رہے تھے جس کے دوران یہ سمدر میں ڈوب گئی ہے اور اب میں آپ کو یکرائن اور رشیہ کی جنگ کے مطلق تھوڑی سی انفارمیشن مہیا کرتا ہوں کہ یکرائن کے اتحادی کون کون سے ہیں تو یکرائن کے اتحادی جو ہیں وہ امریکہ یورپی یونین یونائٹڈ کینگڈم فرانس نیتر لینڈ جرمنی کینڈا سیویڈن نورویڈ دنمارک فن لینڈ بیلجیم پردگال گریس رومانیا سپین اینڈ کروٹیا یہ ممالک جو ہیں وہ اس وقت یکرائن کے حق میں بات کر رہے ہیں یا ان کی سائل لے رہے ہیں ملٹری اور ہر طرح کی امداد فراہم کر رہے ہیں اس امداد میں امریکہ نے تین سو پچاس میلین کی قیمت کے احتیار یکرائن کو دیئے ہیں اور یورپی یونین نے زندگی میں پہلی بار کسی ملک کو اصلہ خریدنے کے لیے چار سو پچاس میلین امداد پر اتفاق کیا ہے اور ایک سوال بین والیس اس دی دیفنس سیکٹری آف یوکے بین والیس جو ہے وہ دیفنس سیکٹری ہے یونائٹڈ کینگڈم کا اور اب ایک میں آپ کو کرنڈ فیر جو بتاتا چلوں سپورٹس کے مطلق وائیڈڈ رونالڈو بریک ہیز فینز موبائل کہ رونالڈو کرسٹینو رونالڈو ہے جو ایک بہت ہی مشہور فوٹبالر ہے اس نے اپنے فین کا موبائل کیوں توڑا ہے یا اپنے مدا کا موبائل کیوں توڑا ہے مدا نے سیلفی لینے کے لیے موبائل لیا وہ میج میں کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا تھے جس کی بنا پر وہ گسے میں تھے اور انہوں نے اس کا موبائل پکڑ کے توڑ دیا یہ آج سے دو تین دن پہلے کی بات ہے آج کی میری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ